دہشتگردی کے خلاف کیے جانے والے موثر اقدامات اور افواج پاکستان کی پیشہ وارانہ سرگرمیوں سے گائے بگائے اگاہی نہائی ضروری ہے آج کی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کے زیر انتظام سوشل منور یعنی کہ معاشی اور معاشرتی فلاہ بہبود کے تحت کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا لیکن اس سے پہلے دوہزار چوبیس میں کیے جانے والے کاؤنٹر ٹیرزم کی مد میں ہونے والے آپریشنز کا آہاتہ کرتے ہیں دہشتگردوں کے سہولتکاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک روان سال میں تئیس ہزار چھے سو بائیس چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے ہیں جن میں صرف گجوشتہ پندرہ دنوں میں دوہزار پنتالیس آپریشنز کیے گئے ہیں صرف ان پندرہ دنوں میں آپریشنز کے دوران چوبیس دہشتگرد واصل جہنم کیے گئے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشتگردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سو سے زائد آپریشنز، افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات حکومت پاکستان نے حالی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفکیشن کے ذریعے کالدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشتگرد خارجی پکارا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق ہے حالیہ دنوں میں اٹھائیس اور انتیس جولائی کو زیلہ محمد میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک اہم آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے خارجی کاری عرف ناری کو جہنم واصل کیا گیا اسی طرح زیلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی کاروائی میں ایک اہم خارجی دہشتگرد صفت عرف منصور کو جہنم واصل کیا گیا خارجی صفت بارہ دسمبر دوہزار تئیس کو درابن میں خودکش بند باقے میں سہولتکاری جیس سمیت علاقے میں متدد دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث تھا خواتین و حضرات سال دوہزار چوبیس کے پہلے ساتھ ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران ایک سو انتالیس بہادر آفیسرز اور جوانان نے چامع شہادت نوش کیا پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لوہیکین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے مکمل طور پر فوکسٹ ہیں دہشتگردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشتگرد اور اس سے جڑی دہشتگردی کے خاتمے تک جاری رہے گی